بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جودی رفان زہیر اور آپ کو سپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین آج سپیشل شو میں ہمارے گیسٹ بھی بہت سپیشل ہیں پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹر بھی ہیں ان کی مزید بات کریں تو لیول 3 کوچنگ بھی کر چکے ہیں اور لیول 4 کے کینڈیڈیٹ بھی اب ہیں اس کے ساتھ مزید بات کریں تو ان کے جو دبنگ تفسریں ہیں وہ بھی ہم سب بڑے شوک سے سنتے ہیں ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ون اور لونلی مجاہد جمشہ اسلام علیکم مجاہد بھائی بہت شکر آپ نے سپیشل ٹائم دیا آج ہمیں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جنہاں کب بھی رفان بلائے تو ہم بھی اپنے دیر کی باتیں کریں ایٹس ریلی آنر جی آپ ہمیشہ جب بھی آپ کو دعوت دیئے آپ آتے ہیں اچھا مجاہد بھی بیفور پرسیڈنگ جو بھی کرنٹ چل رہی ہے تھوڑا سا آپ کے کیریئر کے والے سے بات کریں کہ آپ ان پلیئرز میں سے ہیں جنہوں نے ہر لیول پر کرکٹ کھیلی انڈر نائیٹین میں بھی ہم نے دیکھا آپ کیپٹن بھی رہے اے ٹیم کے ساتھ بھی رہے پاکستان کی بھی نمائندگی کی تھوڑا سا اگر جنرلی اپنے چائنے والوں کے لیے اپنے فینس کے لیے بتانا چاہے کس طرح جنرلی سٹارٹ کی اور ٹیم میں جب نام آیا تو شیئر کرنا چاہے پریز دیکھا رفان یہ بیڑا اچھا ٹاپیک ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ریسنٹی بھی سنتے ہیں کہ جی چیف سیلیکٹر نے ستارہ ٹیسٹ میچ کھیلے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم نے ایسے چیف سیلیکٹر بھی دیکھیں جنہوں نے ایک ٹیسٹ کھیلا جس میں حضر خان ہو گیا یا حارون رشی صاحب ہو گئے میرے کوچ بھی رہ چکے ہیں اقبال قاسم ہو گیا اور کئی ایسے ہیں جو تھوڑی سی کرکٹ کھیلے لیکن وہ چیف سیلیکٹر بنے آیا وسیم پہ بھی اتنا زیادہ کرٹیسائز کیوں ٹھیک ہے میڈیا بہت سرونگ ہے یہ باتیں اکثر اوپن بھی ہوتی ہیں اور پبلک میں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بند کمرے میں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جس طرح بھی آپ نے سٹارٹ گیا میرے سے تو میں ایک پروپر گراسروٹ پرڈکٹ ہوں جس نے انڈر سکسٹین سے لے کے ہر لیول پہ وہ پرڈکٹ کھیلی اور اس کے ساتھ یونیورسٹی پاکستان یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی وہ سارے سٹپس میں نے لیے اس پاکستان کو کھیلنے کے لیے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں گراسروٹ لیور ٹھیک تو اس گراسلورٹ اگر میں اگر ایسے چیف سیلیکٹر بنتا ہوں تو میں ان ساری چیزوں کو کوالیفائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے نیچے کی کرکٹ سے لے کے اوپر والی کرکٹ اور اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے ہارڈ بیٹ کس طرح کی ہوتی ہے کس کس طرح کے آپ کے اچھا میں یہ کسٹین آگے پوچھنا تھا لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں ادھر ہی پوچھ لیتا ہوں بڑا ہم نے لاس رجیم میں بڑا آپ کا نام سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کو سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ رکھا جا رہا ہے یا وومن سیلیکٹر بھی بنایا جا رہا ہے تو اس میں کیا کسی نے کونٹیکٹ نہیں گیا میرا جو نوٹیو پیشن ہا بلکل رمیز کی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا آپ کو بھی میں نے میرا خیال ایک موقع پہ بات کی تھی کہ میرا نوٹیو پیشن صرف نکلنا ہے اے چیف سیلیکٹر فا وومن کرکٹ تو اس میں دیکھیں آپ نے تو سرویسیز دینی ہے آپ نے اپنا ایکسپیرینس کہیں نہ کہیں تو اس کا یوٹلائز کرنا ہے تو وہی فیلنگز میرے اندر دی کہ کہیں نہ کہیں وومن کرکٹ جو کہ گریجویلی امپروو کر رہی ہے اور ان کے کمپیٹیشن بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے اور ان کو جو ڈویلمن پروگرامز ہیں ان کے وہ بھی ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہے تو کیوں نہیں میں بھی اپنی جو سرویسیز ہے اس ڈائریکشن میں دوں جہاں پہ میں اپنا ایکسپیرینس یوٹلائز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پلیئرز جو ہے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کہیں تو وہ ایسا ہوتا کہ آپ کی نظروں سے ایسا پلیئر گزر جاتا ہے ابھی ایک میں نے پلیئر دیکھی لہور سے کھیلتی تھی شیوال نام ہے اس کا آئی تینک تو تو اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز میں ہونی چاہیے ابھی انڈر نائنٹین ہیں یا انڈر سکس تو ایسی پرڈکٹ جب آپ کے سامنے سے گزرتی ہے تو آپ اس کے لیے پھر ایفرٹ کرتے ہو پھر انڈ تک دیکھتے ہو کہ اس کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے جو اگر پوزیٹیو آؤٹکم نکلتا ہے تو آپ یوں فیل پراؤ کہ جی آپ نے بھی اپنی کنٹیبیشن اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے اس کنٹری کو دیا ہے اور اس کا یہ مو بولتا ثبوت ہے تو یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں انفورشنیٹلی مجاہد پہ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں نا وہ یا تو کسی طرح ہیڈ کوچ کے چکر میں ہیں یا وہ چیف سیلیکٹر میں جو من ہے ان کے وہ بننا چاہتے ہیں یا اس سے اگر لارجر چلے جائیں تو ہر پلیئر جو ہے وہ اب چیرمن پی سی بھی بننا چاہتا ہے اس پر میں آپ کا سیپر ٹیپ تھوڑا سو مجھے اپنا کیریئر کے حوالے سے اگر آپ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہے کس طرح کرکٹ سٹارٹ کی اور پھر ٹیم تک کا جنرلی جو تھا کرکٹ دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کلپ کرکٹ سٹارٹ کی اسی طرح کلپ کرکٹ کی لیکن کئی طفح کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیتا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ محنت کریں گے دیکھیں محنت کھوتا بھی کرتا ہے دیکھیں آج آگے وہ کھوتا ہی ہے لیکن کیونکہ ورک سمارلی کرنا بہت ضروری ہے آگے آپ کی قسمت کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں آسٹریلیا کا میرا ٹور تھا تو ای ریمیبر کہ ڈیویڈ بون ان کے کوش تھے خیر اس وقت تو وہ میرے پاس آئے وہ جیف مارش تو کہتے کہ اب تمہارا پہلا میچ ہے لیکن یہ یا ریمیبر کہ 75% لکس اس فیلڈ میں اس دنیا میں دنیا وہ اسی ایک انوائرمنٹ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں آسٹریلیا کا جب ہوربٹ میں میرا ڈیبیو تھا اگینس آسٹریلیا تو وہ میچ جیتنا ہمارے لیے بڑا کروشل تھا اور اس وقت جب پاکستان کے بیس سوڑوں میں اٹھارہ رن سے اور چار وکٹ گر گئی ہوئی تھی لگتا یہ ہی تھا کہ زیادہ زیادہ پچاس آر رنز ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم میچ آر کے اگری فلائٹ لے کے ہم واپس چلے جائیں گے لیکن میں نے اور مہین نے وہاں پہ محمد وسیم نے جو چیف سلیکھ رہے کنٹیبیشن کی جو سیونٹی ٹو رنز کی بھی اس کی وجہ سے ہم وان فورٹی نائن پہ پہنچے جب میں بیٹنگ کرنے بھی آئے ارفان اس وقت بھی میرے پہ پریشر تھا کیونکہ میرا ڈیبیو تھا اور مجھے یاد ہے جب مجھے اننون وسیم اکرم نے مجھے کہا کہ اس اینڈ سے بال کرنا ہے آج بھی اگر اس چار اوور کے فیگر کو دیکھے چار اوور میں میں نے چھے رنز دیکھے اس وقت ٹاپ کا بیٹس بن سا ہے چلے میں ادھر سے کنٹیبیشن کروں گا ابھی چھوٹا سا کمشور بریک لیتے ہیں مجھے سٹے ویداز ملکم بیک ان سپورٹس آن اور آپ بات کرے ہیں مجھای جمشیر صاحب سے اس مجھے ہم نے جیسے آپ کی کیریئر کی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ انگلینڈ سیٹل ہو گئے اور پھر آپ کوچنگ کی طرف چلے گئے آپ ان شاید کچھ آپ انہوں نے لیول 3 کیا ہوئے اور آپ کینڈیڈٹ فور لیول 4 تو کوچنگ میں آنے کا کیا ڈیسیئن تھا اور اس پہ ابھی اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھے کوچنگ میں آنے کا ایک تو آپ کے پاس ایک واسٹ ایکسپیرنس ہوتا ہے جس کو آپ کہیں نہ کہیں یوٹلائز کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی زندگی میں کوئی دس ہزار گھنٹے کوئی بھی کام کر لیں چاہے آپ ایک کرکٹ ایکسپرٹ چاہے ایک کرکٹ اینکر یا ایک سپورٹس اینکر کوئی کام کریں گے تو آپ اس چیز میں ماسٹر ہو جائیں گے جس کو ہم ماسٹر کلاس کہتے ہیں تو یہی سوچ کے کہ میں نے تو ساری زندگی سپورٹس میں ہی زندگی گزاری تو وہی ایکسپیرنس میں کہیں نہ کہیں کنورٹ کرنا چاہتا تھا ہاں اس میں کوئی چیزیں ایٹ میں ضرور کروں گا کہ کوچھ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر بیٹس مین ہیں تو آپ صرف بیٹس مین کو بتا سکتے ہیں بسیکلی لیول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے سیٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں کوالیفائیڈ ہونا اور سیٹیفائیڈ ہونا ہوئی سے ایک جب آپ سیٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ جو چانس تارے زمین کی جو مومنٹ ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے بہتر ریزرٹ کیسے لے سکتے ہو آپ کے جو بائیو میکینکس ہیں جو آپ کی باڈی کی مومنٹ ہے اس کو پروپر انجری سے پریونٹ کیسے کر سکتے ہو اس کو بچا کیسے سکتے ہو اور کس طرح آپ پلیئرز کو انہینس کر سکتے ہو اگر ایک پلیئر تیس چالیس رنز کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کو کھیلنا تو آتا ہے اگر آیا اس کو منٹل پرابلم ہے یا اس کی فیزیکل پرابلم ہے وہاں پہ جا کے جہاں پہ وہ چالیس پینتیس چالیس رنز پہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لیک کرتا ہے اس چیز کو جس کو اس کو انہینس کرنا ہے تو کنورٹ انٹو سیونٹی ایٹی رنز کیونکہ نو بڈی از اے ہنڈر پرسن لائف یہی فارمولا لے کے جب آپ لیول سیٹیفائیڈ ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتا چل جاتا ہے پروسیس کا پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے انہینس پلیئر کو کس طرح کرنا ہے پلیئر کو ڈیویلپنڈ پروگرام کس طرح دینا ہے ان کی فیزیکل کنڈیشن اور ان کی جو انجری ہے اس کو کیسے آپ نے سیف کرنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ایکسیبیننس کے ساتھ سیٹیفیکیڈ جھوڑتا ہے تو ایک بم بن جاتا ہے اس میں ایک چیز میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا اس لیول پہ میرے کافی کوچز کے ساتھ اور پلیئر سے بات ہوتی رہتی سب نے کہا کہ اس لیول کے اوپر آکے کوچنگ صرف مین مینجمنٹ ہی ہے پلیئر نائنٹی پرسنڈ ڈیویلپ ہوتا ہے سورہ ارگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا جو اگریسیو موڈ تھا کرکٹ کا دو ہزار پندرہ سے لے کے اگر ہم دیکھیں انیس تک تو سرفراز اور مکی آرثر کے کومبو بنا سولہ میں مکی آرثر نے جوائن کر لیا تھا ہمیں تین سال بڑا اچھا ایک راہ پھر ایک کمیٹی بنتی ہے جو ورلڈ کپ دوزدار انیس کے بعد وہ اس کو ہٹاتی ہے ان کے کانٹریکٹ کو آگے فردر کنٹینیو نہیں کرتی اور پھر ہمیں کوچ ایسے شخص کو لگاتے ہیں جو پہلے کیپٹن آیتا ہے پھر کمیٹی کا میمبر ہوتا ہے بٹ کوچنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے آئیم ٹاکنگ باؤنٹ مصباح لگ وہ پھر ہیڈ کوچ بھی بنتے ہیں چیف سیلیکٹر بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ورم نے دیکھا کہ وہ بیٹنگ کوچ بھی بنتے ہیں ایک ایسے اگر کیونکہ کسی بھی جوب کے لیے ہمارا ایک ماننا ہے کہ آپ کی سی وی کے جو تمام وہ کری ڈینشلز ہیں وہ پورے ہونا منڈیٹری ہے جیسے آپ نے لیول تھی کیا تو لیول ٹو تو ہر جگہ کا ایک بیسیک ریکوائرمنٹ ہے ایون میرا ماننا تھی ہوئے شاید کلب لیول تک بھی شاید اب ریکوائرمنٹ آ چکی ہے کلب لیول کے لیے لیول ون ہونا ضروری ہے لیکن بھی بات ہی چاہتے ہیں آپ کلب کے جو ہے کوچز کو ان کو دیکھنے ہیں میرا مطلب پوائنٹ یہ تھا کہ اتنے نچلے ٹیئر کے اوپر بھی آپ ایک سرٹن کریٹیریہ سیٹ کر سکتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے لیے آپ نے کیسے کیا دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ دو سال ہمیں جو اس کے امپیکٹ جو آیا کہ ہماری جو کرکٹ کا جیوگریشن تھا وہ ختم ہو گیا ہم ایک سرٹن جسے کہنا چاہیے ایک آٹو کے اوپر چلتے ہو ایک پیٹرن کے اوپر کرکٹ کھیننی شروع کر گی انگلینڈ کی بات کریں دوزار پندرہ میں جو مار پڑی ان کو ایشیس میں فائیوز دیرو کی اسٹیلیا سے اس کے بعد جو پہلے ہی راؤنڈ کے اندر باہر ہو گئے وہ دوزار کے پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد جب وہ بیٹھے تو انہوں نے پھر انڈی فلار کو کوچ انڈک کیا انہوں نے ایک ایسی ان کے اندر ایک روپ ہنکی ٹیم کے اندر کہ انہوں نے موڈی چینج کر دیا انگلینڈ کا اور آج دیکھیں ٹی ٹوٹی کے اندر نمبر وان اوڈی اے کے اندر ورلڈ چیمپئن اور ٹیسٹ میں جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل کے گئے ہیں وہ کرکٹ ہی نہیں تھی وہ تو کوئی عجیب طرح کی چیز کھیل کے چلے گئے کیونکہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیا نا تو آپ یہ پاکستانی کوچنگ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ڈسینٹ ٹھیک تھا اور جو ابھی ایک دوبارہ اس کے بعد جو سبسیکونٹلی پھر ہم نے کلین مشتاق کو کوچ لگایا آل دو کہ وہ سسٹنٹ کوچ کے طور پر تو کئی جگہ پر کام کر چکے ہیں بٹ از اے ہیڈ کوچ کام نہیں کیا تو ان دونوں کوچز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں بلیب کرتا ہوں اٹیک ٹو ڈیفنس ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے مکلم آیا اس سے پہلے انڈی فلاور تھا انگلنڈ کا اس نے ایک واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نے ان کے اندر ایسا ایک فارمولا ڈیزائن کیا جس سے آپ اٹیک ٹو ڈیفنس جا کے کیونکہ اگر آپ اگر آپ کی بیسک سٹیک ہیں آپ کی ٹکنیک ٹھیک ہے تو آپ اٹیک بھی جاتے جاتے جو روک لے والا بول کو اس کو روک لیں گے لیکن جب روکیں گے وہ بھی چار رنس کے لیے جائے گا یہ ایسا فارمولا تھا جو بڑے دنیا میں بڑے کم کوچس ان چیزوں میں ورک آؤٹ کرتے کہ یہ کونسا فارمولا اگر آپ نے کسی کو نیٹ سیشن کرنا ہے تو میں کہتا ہوں آج کا جو سیشن ہے فورٹی فائی منٹس کا یا ٹوئنٹی فائی منٹس کا وہ آپ کا اٹیک ہونا چاہیے اگر آپ اس کی ویڈیا بنائیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ریفلیکشن نظر آئے گا کہ جو ڈیفنس کرنے والا بالس کو روک لے گا لیکن لگنے کے بعد بلے جائے گا زور سے یہ وہ ایک چینج تھی جو انڈی فلاور لے کے ہے اس کو امپلیمنٹ کیا آکے مکلم نے کیونکہ مکلم کے بعد اگر ان کی ٹیسٹ کرکٹ کے ہسٹری دیکھ رہے ہیں جس طرح بیرسٹرون ہے جس طرح کی تین چار انکس تھی کے لیے اس سیچویشن میں جہاں پہ میچ ڈراؤ بھی ہو سکتا تھا جیت بھی سکتا تھا لیکن وہ ڈراؤ کے لیے کبھی نہیں گئے ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسرنلی نیزلینڈ بھی ایسی ڈیکلیریشن کی انگلینڈ نے بھی ایسی ڈیکلیریشن کی جس پاکستان جہاں پہ ان کو پتا تھا ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے آیا یہ نیزلینڈ تو چھوڑا سا ڈلے کر گئی انگلینڈ نے تو بہت زیادہ کر رہا ہے نہیں سٹیل بلیو کہ وہ ایک ایسا تھا کہ سو آورز میں تین سو بیس سولہ رنز دے رہے ہیں کہ آپ آلموس اس غریڈینس دے رہے ہو اس ٹیم کو کہ آپ جیت بھی سکتے ہو اور اس سیچویشن میں آپ مائچ ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں دونوں سیچویشن میں پاکستان ون ون سیچویشن میں تھا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اس سیچویشن میں ڈیکلیر کرنا یہ ایک بریو لی ایک ٹیسین ہوتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ میں بھی اور انگلینڈ کی اپروچ میں مائنڈ سٹ اپروچ مائنڈ سٹ دیکھیں ان کا اگریسیو کہ بھائی آپ جیت سکتے تو جیت لو یہ وہ مائنڈ سٹ ہے جس کو ہم آج کل کی موڈرن کرکٹ میں کہتے ہیں فیرلیس کرکٹ جب تک آپ فیرلیس کرکٹ نہیں کلو کے تب تک آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس لیول پہ اس وقت انگلینڈ آسٹریلیا یا ایون انڈیا انڈیا دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کرتا تھا کہ سوریا کمار یادب ایک نئی ایک چیزیں لے کے آئے موڈرن کرکٹ کی جس میں آپ ڈرتے نہیں ہیں آؤٹ ہونے سے جب آپ کے اندر ڈر نہیں ہوگا تو آپ کے ریزرڈ بہتر نکلیں گے یہ ڈر ختم کرنا ہوتا کپتان نے اور کوچ نے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ سیریز ہو رہی کہ آپ کو چار ایننگز دے دیں کہ یارا آپ کو کھلا انڈ دے دیا ہے جیسے ہی آپ ایک دو میچ میں فلوپ ہو گئے آپ اپنا پلان تیار کر لیتے تو یہ وہ جو پلاننگ چینج کرنے والی حیبٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ ایک پلان جو کوچ کپتان دے اور اسے کے بعد دو ایننگز بری کھیلنے کے بعد اپنا پلان تیار کر لے تو یہ تو آپ ان دونوں کوچیز کی جو پروگرس تھی آپ اسے سیٹسفیڈ ہیں جو انہوں نے کام کیا کیسے دیکھتے ہیں ان کو اور اللہ سمرائز کرے دیکھیں حیبٹ کیناٹ بھی چینج تو وہ حیبٹ ہمیں ان کی ریفلیکشن نظر آئی وہ جو دیفنسیف اپروچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جی جناب اگر تین سو رنز آپ چیز کر رہے ہیں تو دو سو پر اگر پانچ چوڑ ہو جاتے ہیں تو آپ بیج میں بھنس جاتے ہیں کہ یار ایک وکٹ گری تو ہم کہیں ہار نہ جائیں تو اس میں آپ پہلے کیا کرتے ہیں بیس آور اگر چھتیس آور رہتے ہیں تو آپ پہلے بیس آور اس کو دیفنسی کہ یار پہلے اٹلیس ہمارے پاس سونہ آور ہوں جس کو ہم دیفنس کر کے مائنڈ دراؤ کر سکے تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا کیونکہ آپ کو اپوزیشن ایک پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو ایک مایکرو سیکنڈ اگرے کپتان سے بھی آگے سوچنا ہے یا وہ کس طرح کے پلان کرے اگر آخر میچ میں دیکھیں جس میچ میں سرفراس اور اس کو آور دیا ہے لیفر ریو ساوش شکیر کو اگر آور نہ ہوتا اگلے کپتان کے مائنڈ کے ساتھ کس کس کھیل ہے اس کے اندر آپ دو چوکے مارنے کے پاس ان کے اندر کتنا فیر دیکھ رہے ہیں آپ نے آئی کانٹیکٹ بھی کرنا ہے آپ نے ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کپتان ہم سے ڈال رہا ہے جیسے ہی اسے پتا چلا مائی انہوں نے مکی آرثر کو بڑا بیک کیا کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے بیٹ انفوچنیٹلی وہ نہیں ہو پایا میرے ذراعہ کے مطابق کینڈی فار کو بھی کانٹیک کیا گیا انہوں نے بھی کہا میں لیگ کوچیز میں سیٹسفیر ہوں میں پورا ٹائم نہیں دے سکتا میری اپنی پرسنل بھی ان سے بات ہو ہی دو تین دفعہ انہوں نے کہ میں زیادہ میں سپینڈ مور ٹائم وید می فیملی وہ نہیں آئے اب ہمارے پاس جو آپشن بجتی ہیں ٹوم موڈی ہے جسٹر لینگر ہے یا گیری کسٹن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ایک چیز تو بڑا کلئر نظر آ رہی ہے کہ اس رجیم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فورن کوچ کی طرف ہے وہ پاکستانی کوچ کی طرف نہیں جائیں گے ان کا خیال یہ ہی ہے کہ پاکستانی کوچ کئی نیپورٹیزم میں چلا جاتا ہے فیورٹیزم میں جلا جاتا آپ ایک تو کس کے ہم ہی ہے اور آپ کے خیال میں آپ ان میں سے کون سا کوچ زیادہ سوٹیبل ہو سکتا پاکستان کے لئے دیکھیں میں نے مکھی آرطر کو کام کرتے دیکھ ہے اس کا جو ورکنگ سٹائل تھا وہ بلکل موڈرن کرکر تھی فیٹنس پہ زیرو ٹولرنسی آپ کی جو ایس اوپی ہوتے ہیں اس پہ زیرو ٹولرنسی تو اس کے بعد جب آپ گران میں ہوتے ہیں آپ کس طرح کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو اور کس طرح لنک کرتے پلیئرز کو یہ نہیں ہوتا کہ چودہ پلیئرز آپ نے انانونس کر دیئے تو تین پلیئرز ٹوٹی نیچر کے اگینس اور آپ کو جانا پڑتا ہے کوچ کون کون سی چیزوں پہ آپ کو انٹرنل چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے فیلنگ کو دیکھنا پڑتا انگیش کرنا پڑتا تو یہ بڑا مشکل کام تھا اس مشکل کام کو بڑا آسانی سے کیا آپ کی کیا تھا فیٹنس نیول بہت تھا اگریشن بہت تھی سارے لڑکے جتنے بھی کھیل رہی ہیں 90% اس ہی لوٹ کے تھے جس پہ دیکھیں آپ اس کے میں نے تو کئی دفعہ اس کو سیشن سے اس کو بھی ڈیزائن کرتے دیکھا بہت آٹ سرین نگ قسم کے سیشن والے بیٹسمنٹ انہوں نے وہاں پہ پر فارم کی ہے کیونکہ آپ کا عورہ جو ہے ریز جو نکلتی اپنی باڈی سے کئی نہ کئی آپ کو فیور کر رہی ہوتی ہے کہ یار اگر یوسف آس پاس ہے تو کس طرح آپ کے اندر انڈکٹ ہو رہا ہے اب ایک چھوٹا بریک لیتے بریک سے واپس بات کروں گا کیپٹنسی کے حوالے سے بھی ناظرین کئی نہ چاہیے گا ہمارے ساتھ سے ملتے ہیں آفٹر شورٹ بریک نہیں چاہیے آپ کبھی اس آپ کا کیا اس پی پوائیٹ آف ہو ہے دیکھ اگر آپ اس گلی سے گزرے ہیں تو پھر تو آپ سیٹیفائیڈ ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں اور آپ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کرکیٹر کو ہونا چاہیے لیکن یہ ہم کبھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمیں ایڈیوکیشن بھی چاہیے اور مینجمنٹ سکل بھی چاہیے اس گلی سے بھی آپ گزرے ہو کہ آپ پیچھے ایک پروفائل ہو کہ اس پروسیس سے گزرا ہوا تھا جیسے ہی اگر آپ کریں گے کرکیٹر کو ہونا چاہیے تو میں سمجھت ہوں میں یہ تو نہیں کہ پی سل کا کام تو بہت پہلے سٹارٹ ہوا تھا لیکن کئی دفعہ آپ کے چیزیں جس کے لیے پچھلی جو آپ کی لٹ ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے پی سل کا جو نجم سیڈی صاحب کے اکاؤنٹ میں گرا جس کی وجہ سے آج بھی اس چیز کو بڑے پراؤڈلی کسی بھی پریس کاؤنٹ میں ان کے لائف رائی لوگ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑا اس کو بھی ہیپی کرنے کے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پی سل بڑا نجم سیٹی صاحب کی منجمنٹ میں بڑا پھل پور رہا تھا یا کام پی دیکھیں عرفان بھئی بات یہ ہے کہ جب وہ آئے تو ٹائم ہو چکا ہوا تھا کئی دروازہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا ہوتا تو دروازہ کھلنے کہ یہ میں ان کو کرنے نہیں دوں گا لیکن وہ دروازہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا جیسے انہوں نے ٹیک آور ہوا ہاں آپ ایک سٹن لک ضرور لے کے آتے ہیں جو آپ کے آن میں ہوتی ہے اور جو کری کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بیگراؤنڈ ٹھیک ہے آپ کی ہسٹری ٹھیک ہے آپ کے اندر بہت زیادہ سکس ہے آپ ایک میڈیا آڈوائزر ہو میڈیا کے بہت بڑے جائنٹ ہیں کنٹری سے جو کرکٹ ریلیٹر تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے ان کی میٹنگ بڑی اچھی تھی ان کو پتا تھا کہ میں کون سی ڈیریکشن میں کام کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن رمیز بھائی کے دور میں تھوڑی سی چیزیں لیک ضرور ہوئی کہ وہ ایسے کرکٹرز اگنور ہوئے جن کے پاس نالج بہت تھا ایک بندہ بہت کام کر سکتا تھا وہ چالیس بندے رکھ دیئے چالیس کا ایک بندہ کام نہیں کر سکتا تھا یہ چیزیں لیک کی ہیں کہ آپ کا جو ویجن ہے ویجن کے ساتھ آپ کو ایسے پلیئر کچھ کبھی یہ لائن آنے نہیں چاہیے یہ بلوک نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے دیپارمنٹ ٹرکٹ نہیں بند کر سکتے کیونکہ دیپارمنٹ ٹرکٹ کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے بہت پلیئر پاکستان ٹرکٹ ٹیم کو دیئے اس کی میر ریزن ہی ہے ہم بھی بی بینک کے لیے کھیل لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بینک کے لیے کھیلتے ہیں یا دیپارمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کی فیلنگ ملتی ہے آپ اچھے اوٹرز میں رہتے ہے آپ کی مومنٹ ٹھیک ہوتی ہے ساتھ اپلیر کر آپ نے اس کو چیلنج لے کے کر سارے آپ کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹرکٹ میں آپ کے پلس جاتے ہیں تو یہ رجیم ہے یا پچھلی رجیم ہے دیپارمنٹ ٹرکٹ کو نہیں ختم ہونا چاہیے یہاں رمیز بھائی کو سٹینڈ وہ سٹارٹ کر ہیں لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ کہ رجیم کوئی بھی ہے ڈیپارمنٹ ٹرکٹ نہیں باندھونی چاہیے یہ ٹوپک ہی نہیں ہوگی اس میں بڑا امپورٹن فیکٹر یہ ہے نا مجاہد بھائی کہ ہمارا پروگریسیف کنٹری نہیں ہے اور یہ دیکھیں کہ ہمارا تقریباً سات آٹھ سو لڑکا جوب لیس ہو گیا اور جس طرح اگر ہم اسٹریلیا کے موڈل کی بات کرتے ہیں انگرین کے موڈل کی بات کرتے ہیں دیئر ڈیویلپ کنٹری تو ان کے لئے مشکل نہیں ہے اسٹریٹ ہی سب کو پالتی ہے ہمارا لڑکا ایک انڈویجن نہیں ابھی جو 192 لڑکوں کے ایمیٹ کے اندر آپ نے چھ ٹیم میں بنا کے رکھا آپ کو یہ لڑکے چار پانچ سال تو سرف کر دیں گے نیچے سے نئی لوٹ نہیں آپ کو آئے گی دیکھ ایک اسٹریٹی ریجن ہے کلبز ہیں جنہوں نے نیچے سپلائی پروائیڈ کرنی ہیں وہ چین چھوڑ گیا میرا پروپوزل ارمیز صاحب کو یہ تھا اور ابھی بھی میرا سیٹی صاحب کو میں نے میسج کیا کہ کسی طرح آپ دونوں کو پیرلل بھی لے کے چل سکتے تھے آپ اوپر 192 کے لڑکے ٹھیک خان صاحب کا ویجن سے میں گری کرتا ہوں چھے کہ کراچی لاہور کا میچ ہے کراوڈ کا فالو شپ کا ہے یا تو ہم نے کراوڈ بھرتے دیکھے ہو لوگ فالو کرتے ہو دیکھے ہوں کہ ہم کراچی سے دس جس انگلنڈ میں ہوتا ہے میں ٹریکٹ کھیل ہوں میں نے 3 4 ایسے فائنل کھیل ہیں جب صبح ناشتہ ہوتا تھا کلاب کے اندر لوگ کٹھے ہونے شروع ہوتے تھے کٹھے ہونے کے پاس ان کی اپنی وین ز آپ کمیونیٹی بیس اگر دیکھیں آپ نے کرکٹ کو اور تھوڑا سا سرینٹن کرنا ہے یا وہ پلیئر جو بچارے فنانشری سرگل کرتے ہیں آپ ہر شہر میں 8 10 فیکٹریز ایسی ہیں جو اچھا پیسہ کمار رہی ہیں بڑے شوق سے سو دے گے دو سو دے 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 دیں گے اللہ کے راہ پہ دے رہے آپ ان سے جا کے میٹنگز کریں ان کو بلائیں اپنے پاس کہ بھائی یہ دو پلیئرز آپ کے علاقے کے ہیں ہم سمجھ تھے کہ ان کو فنانشری پرابلم ہیں آپ ان کا منتھلی کچھ نا کچھ لگا دے جس طرح انگرو نے سپورٹ کیا یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے میں اس چیز کو بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ جو بچوں کی تعلیم کی ہے کیونکہ ماں آپ کو سب سے زیادہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کو جوائنٹ کیا رمیز نے اس کے کریدر میں جاتا جس میں نے دیپارٹمنٹ کے لیے بات کی کہ دیپارٹمنٹ کو ختم کر کے یہ اچھا نہیں کیا ریجیم کوئی بھی ہو اس چیز کی طرف دیکھ پلیئرز کو بڑے احرام سے کہہ دیتا ہے آج تو نے سو کرنا ہے بھائی ایسے نہیں ہوتا آپ نے کرنٹ سیچویشن سے نکل کے آپ اینڈنگ سیچویشن میں چلے کر ایک دو تین چار پانچ بھی اس نے رنز کرنے ہے تو میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں جس سنیر گواز کر کا فارمولا تھا یا بیٹنگ سٹائل تھا کہ وہ سیشن بھائی سیشن کرکٹ کھیلتا تھا اس طرح موڈرن کرکٹ میں آپ نے کرنٹ سیچویشن چاہے پہلے بال پہ چھکا مار ہو لیکن کرنٹ سیچویشن سے نکل کے اینڈنگ سیچویشن میں نہیں جانا چاہیے سیچویشن چینج ہوتی رہ نہیں سیچویشن جو ایڈیپٹ ابیلیٹی ہے اس پہ آپ کو کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ میرے وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھ پہ ٹوفی جی تھی ورڈ کپ کے سیمی فائنلز کے دوڑ میں تھے ہم پانٹ ٹیول پہ ایک تھے بٹ وہ ایک ویسٹرن ڈیز کے گیس میچ ہمیں کاسٹ کر گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرف راس کو ہٹا کے بابر کو بنایا گیا بابر کو شاید تھوڑا رن دیا جاتا کیونکہ وہ ایک لرننگ کیپٹن ہمیں نظر آتا ہے بون کیپٹن تو نہیں تھا وہ تو ایک تو اس کا دیسیئن کیسا تھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ ہم نے ایشیا کپ کی ٹرانس میشن بھی کی اس ٹیم بھی ہم نے یہ بات کی جس مائنس سیٹ سے ہماری ٹیم یہ کرکٹ کھیل رہی ہے ایک اپروچ کے ساتھ آٹ نہ ہو جائے بیٹس من بھی اس طرح ہوا ہے ان کے گیس ٹیک کرو تو یہ دوبارہ اٹھتے نہیں تو یہ اس پہ کام ہو انہوں نے کر کے ہمارے گیس ٹار انڈیا نے بھی دیکھ لیا میں تو آپ بابر کو پلیئر تو دنیا میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کرے گا بابر کو از کیپٹن کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو ٹیم کی پروفارمس ہے اس کا بابر کی پروفارمس کے ساتھ کیسے لنک اپ کر رہے ہیں دیکھیں اس ٹاپک پہ ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہوئے کچھ ability ایسی تھی اگر میں سپوس یہ دو چیزیں hold کرتا ہوں تو تیسری چیز holding کر سکوں گا میں پھر یہ ہی بے لے کے ہوں گا تو ایز ایک کپٹن آپ کو ایک چیز نہیں پانچ چیز چیزیں کیری کر کر ایک تو ٹیم سیلیکشن اور رائی ٹیم سیلیکشن پھر آپ نے اپنی پرفارمس پرفارمس اس لیے کہ آپ کا impact دوسروں پہ بڑا سرونگ رہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹر کے ساتھ بھی فائٹ کر نہیں اس کے بعد دوسریوں کو بھی سامنے رکھ ہے کہ ایک پیس میچ پہلے دو میچ جو میچ جت ہو ہے اور بیس میچ میں پرفارمس نہیں کیا اس کو کیری کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ فیلڈنگ کر رہے تو آپ کی جو دوسری میں کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پہل دیکھ کی اس نے ایسے میچ چیتے ہوئے اس نے لوس کی ہیں میچ ہم دونوں یہاں پہ بیٹھ کے چیختے تھے یہ اس کا پرسنل دوسری بابر کا کہ اس نے آیا اپنی کیریر کو فرلانگ کرنا ہے یا اور میڈیا کی نظروں میں آنا ہے کیونکہ ہونے میں آپ کو شاپ ڈسین کئی طبعہ ایسا ہوتا تھا کہ ورڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ چار پانچ میچوں میں اس نے افتحار سے بالنگ نہیں کروائی اگ دم سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میڈیا اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ کے اپنے بھی ڈسین ویک ہیں تو یہ ساری میری جو اس کو تھوڑا سا کھر ہم پیریزن میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ سیچن ڈنڈول کا دنیا کا نمبر ون بیٹس من تھا اپنے ٹائم کا اس نے خود ریلائز کیا اس نے کیپٹنسی چھوڑی اور پھر رنز کے برمار وہ لگاتے چلے گئے اب ریسل ٹائم میں ویرات کولی جس طرح ایک ڈیکٹ کا یا بارہ تیرہ سال کا جائنٹ قسم کا بیٹس من ہے اس نے بھی بائی لیٹرل سیریز میں پرفارم کر جاتا تھا بٹکی ورڈ نہیں جتا سکا اور جیسے جب اس نے دیکھا دو ڈھائی سال اس سے سیجری نہیں ہوئی رنز وہ کر رہا تھا بڑا رنز جو اس سے اس چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد دیکھ لیں پھر دوبارہ وہی چیزیں کرنا شروع کر دی اپنی قوم کے لیے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ کسی سے سیکھ بھی سکتے ہو کوئی دوسرا گائیڈ آپ کے آگے پیچھے والے نہیں آپ کو کر تو اگر میں یہی آپ کی بات کو لنکٹ اپ کروں تو گیری کرسٹرن جب انڈیا کا کوچ آیا تو اس میں لکشمن ڈریورٹ سچن ٹنڈرکر سیوہ گنگولی یہ سارے ایسے پلیئر سے جو خود سے ہی کوچ بن چکے ہوئے تھے ان کی ابیلیٹی ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے میں کون سی weakness ہے تو گیری کرسٹرن کیا رہا تھا آس سیریز میں سچ ان ٹنرور کا تین چار میچوں میں آؤٹ ہوا تو گیری کرسٹر کے کمرے میں چلا گیا اس نے کہ جی میرے سے پرفارم نہیں ہو رہی آپ بتا ہے کوچ ہے اس نے کہ بات یہ ہے کہ تم اتنے بڑے پلیئر ہو اگر تم خود ہی چل کے آئی لیفٹ ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہے بولر تیز ہے بلہ آتے وہ تھوڑا ٹائم کر رہا جس بول اور الپی و ہو رہا جو ہائی بینک لیفٹ اس کو نیچے کر لے تو مینج کر لے گا پیس کو اس نے وہ ہی اور دو لیکن کروں گا کہ وہ پرفیکٹ ہوگی وہ ٹیم کی فیوری میں جائے گی ایسے ہوتا نہیں ہے کئی دفعہ آپ کو جس طرح ویرات کی بات کی سچن کی بات کی یہ پریشر تو آپ کے اوپر ہوتا ہے سو بھی کر دی ہے سو کرنے کے بھا آپ نے 319 رنز لگا دی ہے دوسری ٹیم نے آ کے سو رنز کر دی ہے نو وروں میں تو پریشر تو آگیا آپ پہ کہیں نہ کہیں تو سیریسلی لگ کرتا ہے اور اگر اس پہ سیکھ سکتا ہے تین مہینے دے دیں چھ مہینے دیں آپ اس کو کہیں ہمارے یہ ٹارگٹ ہیں یہ ٹیم وں سین ہے اور ٹیس میں تو شرف راز کی بات کی جار رہی ہے اور جہا تک ٹی 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 نام لیے جار رہے ہیں جیسے ایک شان مسعود کا لیا گیا وہ سب نے ریبٹ کیا کہ جب پرفارمس کون سا ایسا کپٹن ہے جو ہمیں لمبا شرف کر سکتا دیکھ آپ جو تینوں نام لیے بابر کی تو ہم بات کر رہے کہ جس کو جو بھی اس کا منٹور اس سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے آپ کپتانی سے بیک آٹ کرنا چاہیے اگر آپ بڑے شکین ہیں کپتانی کو ون ڈے میں لے لے بھائی آپ نمبر ون ہو آپ اچھا پروفارم کر رہے وہاں بھے آپ میں نظر آتا گیا کیلکولیشن میں اس کا منٹ بھی زیادہ کام کرتا ہے بہتر ریزرڈ ہے اور بالروں کو دس آور کرنے پڑتے ہیں اس کو use بھی کرنا آتا ہے تو یہ تھوڑا سا پلاس پوائنٹ ہم دیکھ سکتے اگر دوسری طرف چلے جائے شاہین افریدی کی طرف تو شاہین افریدی نے ریسنٹ جیتا اگریسی اپروچ ساتھ آیا یاد ہے آپ کو 24 رنز بھی کر دی ہے وہ کیپٹنسی کی انرجی تھی جس نے اس کو فورس کیا ونہ میں اگر سو سال بھی سوچ ہوں کہ شاہین افریدی اتنے اچھے بولوں کو 24 رنز آخری اوبر میں کر دے گا تو میرا دو دماغ نہیں مانتا اس کا مطلب اس کئی وجوات ایک وجوات یہاں میں گنوانا شروع کر دو تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن اس کی کرکٹ نیچے کو جانے شروع ہو جائے گی اگر شداب کی بات کرے تو شداب ایک اگریسیف ایک تو بیٹنگ بھی اتنی اچھی کرتا باالنگ بھی اور دوسرا کہ وہ ٹیم کیونکہ وہ ایک تو فٹ بڑا ہے اب انگلی اگر چھوڑ لگ گئی اس میں تو اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے کہ اس سیج میں اس کو کاف مسئل ہے یا بیک انجری ہے یا وہ تھوڑا سا ایک سیریس سے آوائیڈ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ریس جا رہا ہے یا اپنی چیزوں کو لے کے چلنا چاہ رہا تو ہم پھر اس کے بارے میں کوئیسٹن مارک ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہنگر ہے تو پرفارم وہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کو کپتان ہونا چاہیے میں شداب کے حق میں اس لیے ہوں کہ ہم نے شہین کو بچانا ہے ہم نے بابر کو بچانا ہے باقی وہ تو پرفارم بیٹنگ بارنگ ہماری تو یہی دعا ہے جو اچھا پرفارم کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو مجید بھئی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ہمیں تب سے پروائیڈ کرتے رہا دین آپ نے بڑا خوبصورت گفتگو سنی مجید جمشی صاحب کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا بہت تخیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار